موسیقی ہلو نمشکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر عراق سے امریکی فوجیوں کے اکتیس دسمبر کے بعد بھی ملک نہیں چھوڑنے کی وجہ سے حالات لگاتار خطرناک بنتے جا رہے ہیں آج بغداد میں پارلیمنٹ سپیکر محمد الحلبوسی کی تقدم پارٹی کے ہیڈکوارڈر پر ہدگولے سے حملہ ہوا جس میں دو گارڈز زخمی ہو گئے اس سے پہلے کل شام بغداد کے سب سے محفوظ علاقے گرین زون میں امریکی ایمبیسی پر چار راکٹ حملے کیے گئے کل ہی عراقی پریزیڈنٹ برہام سالے نے کہا تھا کہ غیر ملکی ایمبیسیوں پر حملے کیا جانا ٹیررزم یعنی آتنکواد ہے بغداد میں یونیٹڈ نیشنز کے مشن نے بھی کہا ہے کہ غیر ملکی ایمبیسیوں پر کیے جانے والے حملوں سے عراق کو ایستھر یعنی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی خطرناک کوشش ہے دو دن پہلے ہی حجد الشابی کے ایک گروپ اصاب اہل حق نے کہا تھا کہ جب تک امریکی فوجی واپس نہیں چلے جاتے امریکی انٹریسٹ پر حملے جاری رہیں گے حال ہی میں عراق میں برٹش ایمبیسیڈر نے غیر ملکی مشنز کی بہتر سیکیورٹی کے لیے سرکار کا شکریہ ادا کیا تھا ایک ہفتے پہلے عراق میں ایمبیسیڈر نے غیر ملکی مشنز پر حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ملک کا حکومت سے الگ کسی بھی گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اسی بیچ کچھ عراقی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ عراق سے فوجیں واپس بلانے کے بجائے اپنے اور زیادہ فوجی عراق بھیج رہا ہے کل ہی حجدل شابی کے ایک گروپ اصاب اہل حق نے کہا تھا کہ جب تک امریکی فوجی ملک سے واپس نہیں چلے جاتے امریکی انٹریسٹ پر حملے جاری رہیں گے آخر تک ضرور دیکھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے آج کی بڑی خبر ہے کہ بغداد میں پارلیمنٹ سپیکر محمد الحلبوسی کی تقدم پارٹی کے ہیڈکوارڈر پر حد گولے سے حملہ کیا گیا ہے جس میں دو سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوئے ہیں اس حملے میں امارت کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹنے کی خبر ہے الاریبیا انگلیش نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اس واقعے کی ویڈیو پوسٹ کی ہے ابھی تک حملے کی ذمہ داری کسی گروپ نے نہیں لی ہے اسی طرح کے ایک اور واقعے میں ایک سنی لیڈر خامس الخنجر کی آزم پارٹی کے بغداد ہیڈکوارڈر پر بھی حملہ کیا گیا ہے جس سے معمولی نقصان ہوا ہے اکتوبر دوہزار اکس میں ہوئے الیکشن کے ریزلٹ آنے کے بعد وہاں پارلیمنٹ کی نو جنوری کو پارلیمنٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی جس میں مقتدہ السدر کی پارٹی کو سب سے زیادہ تین سو انتیس میں سے تہتر سیٹیں ملی ہیں لیکن اسی دن ایک اور الائنس نے 88 سیٹوں کے ساتھ خود کو سب سے بڑا الائنس ہونے کا دعویٰ کر دیا اسی ہنگامے کے بیچ سابق سپیکر محمد الحلبوسی کو دوبارہ سپیکر چن لیا گیا سپیکر کے بعد اب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوگا اور اس کے بعد پریزیڈنٹ نئے پرائم منسٹر کے نام کا اعلان کرے گا پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پارٹی یا الائنس کو اپنا پرائم منسٹر نومنیٹ کرنے کا حق ہوتا ہے آج میں نے امریکی ایمبیسی پر ہوئے حملے کی خبر کو الگ الگ پہلو سے دینا تیہ کیا تھا لیکن خبر لکھنے کے دوران ہی بغداد میں دو سیاسی جماعتوں اور خاص طور سے سنی پارٹیوں کے ہیڈکوارٹرز پر حد گولوں کی خبر آ گئی آئیے اب چلتے ہیں اس خبر کی طرف جس کے لیے میں تیاری کر رہا تھا کل شام بغداد میں سب سے محفوظ علاقہ سمجھے جانے والے گرین زون میں امریکی ایمبیسی پر ایک بار پھر راکٹوں سے حملہ ہوا ہے اراقی ٹیلیگرام چینل سابرین نیوز کے مطابق بغداد میں امریکی ایمبیسی کی تیسری چھاونی توہیدیان پر کل تھرسڈے کو دو راکٹوں سے حملہ ہوا اس حملے کے بعد ایمبیسی کے سب ہی دروازے بند کر دیے گئے کچھ سورسز نے تین راکٹوں سے حملے کی ریپورٹ دی ہے کچھ اراقی سورسز کا کہنا ہے کہ ان راکٹ حملوں سے امریکی ایمبیسی میں موجود تیسری چھاونی توہیدیان کو نشانہ بنایا گیا تھا حملے کے بعد ایمبیسی کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی حملے کی ویڈیو فوٹیج میں امریکی ایمبیسی پر لگے سی آر اے ائر ڈیفنس سسٹم فائر ہونے والے راکٹ سے مقابلہ کرتا ہوا نظر آیا آپ کو بتا دوں کہ اراق میں امریکہ کی امبار صوبے میں این الاسد اور کردستان کے عربل علاقے میں چھاونیاں موجود ہیں بغداد میں امریکی ایمبیسی شاید دنیا میں اکیلی ایمبیسی ہو جہاں بڑی تعداد میں فوجی اور میزائل ڈیفنس سسٹم بھی تینات ہے ایمبیسی کی چھاونی کا نام توہیدیان چھاونی رکھا گیا ہے جس گرین زون میں اس وقت امریکی ایمبیسی سمید کئی ملکوں کی ایمبیسیاں اور اراق کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سمید بڑے اہم دفتر موجود ہیں اس پورے علاقے میں اپریل دوہزار تین تک پریزیڈنٹ صدام حسین کا محل ہوا کرتا تھا ساتھ ہی بغداد سے ایسیسیٹڈ پریس نے دو اراقی سیکیورٹی افسران کے حوالے سے کہا ہے کہ تھرزڈے کو امریکی ایمبیسی کو کم سے کم چار راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا اراقی افسروں نے کہا ہے کہ تین مزائلیں امریکی ایمبیسی کی سیما میں ہی گریں دوسرا مزائل پاس کے رہائش علاقے میں موجود اسکول میں جا کر گرا ان اراقی افسروں نے نام نہ چھاپنے کی شرط پر بات کی کیونکہ وہ میڈیا سے بات کرنے کے لیے آتھرائز نہیں تھے ایک اراقی فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے میں ایک لڑکی اور ایک عورت زخمی ہوئے ہیں زخمی ہونے والوں کی اور ڈیٹیل نہیں بتائی گئی بیان میں کہا گیا ہے کہ راکٹ بغداد کے دورہ علاقے سے داگے گئے تھے ایسیئیٹڈ پریس نے چشمدید گواہوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہوں نے ایمبیسی کی سی رین ڈیفینس سسٹم کے چلنے کی آواز سنی جس کو آنے والے راکٹ توپھانے اور موٹر کے گولے کا پتا لگانے اور تباہ کرنے کے لیے تینات کیا گیا ہے ایسیئیٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ نئے سال میں ایران کے جنرل قاسم سلیمانی اور ایراق کے کمانڈر ابو مہندی المہندس کی دوسری برسی کے بعد راکٹ اور ڈرون حملوں کے سلسلے کا امریکی وجود کے خلاف تازہ ترین حملہ ہے پچھلے تھرز ڈے کو ایراق اور سیریا میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنا کر کئی حملے کیے گئے تھے ویسٹ امبار صوبے کی این الاسد چھاونی اور راجدانی بغداد میں امریکی فوجیوں کی چھاونی پر راکٹوں سے حملے کیے گئے تھے ایسسی ایٹڈ پریس کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایراق میں ایران سپورٹ والے شیعہ گروپس نے سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہوئی ہے اور ملک سے امریکی فوجیوں کے پوری طرح سے باہر نکالنے پر حملوں کو ختم کرنے کی شرط رکھی ہے آپ کو بتا دوں کہ دسمبر دوہزار اکس میں امریکہ نے اپنی فوج کو کومبیٹ آپریشن سے الگ کر کے انہیں صلاحکار کے طور پر وہاں رکھا ہے وہاں کی بہت سی سیاسی جماعتیں اور ملیشیا گروپس امریکہ کی فوجی موجودگی کو پوری طرح سے ختم کرنے کی مانگ کرتے ہیں اب ایراق میں امریکی فوجیوں کی تعداد دوہزار سے دھائے ہزار کے بیچ بتائی جا رہی ہے میڈی لیسٹ میں امریکہ کے ٹاپ فوجی کمانڈر جنرل فرینک میکنزی نے پچھلے مہینے دہ ایسوسییٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹریو میں ورننگ دی تھی کہ انہیں ایرانی سپورٹ والے ملیشیا کے ذریعے امریکہ اور اراقی جوانوں پر حملے بڑھنے کی امید ہے جو امریکی فوج کو باہر نکالنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اس بیچ اراقی نیوز ایجنسی نے بغداد سے خبر دی ہے کہ پریزیڈنٹ برہام سالے نے کل تھرسڈے کو کہا ہے کہ غیر ملکی مشنوں کو نشانہ بنانا اور عام شہریوں کو خطرے میں ڈالنا ایک آتنکوادی کام ہے سالے نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ ڈپلومیٹک مشنز کو نشانہ بنانا اور ناغرکوں کو خطرے میں ڈالنا ایک کرمنل ٹیررسٹ ایکٹ ہے اور اراق کے انٹریسٹس اور اس کی انٹرنیشنل ایمیج کے لیے ایک جھٹکہ ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں کی مضمت کی جاتی ہے اور ان حملوں کا مقصد سرکار بنانے میں رکاوٹ ڈالنا ہے جسے ہم ملک کی آزادی اور شہریوں کی سیکیورٹی کرنے کی صلاحیت حاصل نہ کر سکیں انہوں نے ان کرائیمز کے خلاف مضبوطی سے اکٹھا ہونے کی ضرورت پر زور دیا اسی بیچ بغداد میں یونائٹڈ نیشنز مشن نے بھی کہا ہے کہ غیر ملکی ایمبیسیوں کو نشانہ بنانے والی مزائلیں اراق کو ایستھر یعنی انسٹیبل کرنے کی گھٹیا کوشش ہے اراقی نیوز ایجنسی نے یونائٹڈ نیشنز کے مشن کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مزائلوں کے ایمبیسیوں کو نشانہ بنائے جانے اور اراقی شہریوں کو مارنے کے ذریعے ملک میں گڑبڑی پھیلانے کی کوشش ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ امان اور سیکیورٹی کو بحال کرنا ملک کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے اور ملک کی آزادی کو بحال کرنے کی پہلی شرط ہے حالی میں اراق میں برٹش ایمبیسیڈر اسٹیفن ہکی نے ڈپلومیٹک مشنوں کو سیکیورٹی دینے کے لیے اراقی سرکار کے رول کی تعریف کی تھی اراقی نیوز ایجنسی کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر مصطفیٰ القازمی نے دو مہینے پہلے امریکی ایمبیسی پر ہونے والے حملوں کے بارے میں یوروپی ایونین امریکہ افریقہ اور ایشیا کے اٹھائیس ملکوں کے ایمبیسیڈرز کے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی تھی بریٹش ایمبیسیڈر نے کہا کہ ان حملوں کی وجہ سے اراق میں سبھی ایمبیسیڈرز ان حملوں کے بارے میں فکر مند تھے اور اس بات کے بھی امکان تھے کہ ان حملوں کی وجہ سے اراق سے امریکی ایمبیسی واپس لے لی جائے ایک اور واقعے میں حال ہی میں چھ دسمبر کو اراقی نیوز ایجنسی کے ساتھ انٹرویو کے دوران اراق میں ایرانی ایمبیسیڈر ایراج مسجدی نے صاف کہا تھا کہ ان کا ملک اراق کی ایک تا اور آزادی کو بنائے رکھنے کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کی سوورنٹی کی خلاف ورزی کو غلط مانتا ہے جبکہ تہران ڈپلومیٹک میشنز کو نشانہ بنانے کی مضمت کرتا ہے اور ہتیار بند گروپس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایرانی ایمبیسیڈر مسجدی نے بتایا تھا کہ ان کا ملک صاف طور سے اپنے خلاف اور کسی بھی پارٹی کے ذریعے ڈپلومیٹک میشنوں کو نشانہ بنانے کی مضمت کرتا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈپلومیٹک مقامات اور میشنوں کو پوری حفاظت کے ساتھ سرگرم ہونا چاہیے اور یہ ایک انٹرنیشنل قانون ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی انہوں نے کہا کہ پچھلے دو برسوں کے دوران اراق کے مذہبی شہر نجف کربلا اور بسرا میں ایران کے کونسلیٹس کے خلاف نجی حلقوں کے ذریعے کیے گئے حملوں کے دوران انہیں کوئی بڑا رییکشن نہیں دیکھنے کو ملا جیسا کہ وہ ڈپلومیٹک میشن ہی نہیں تھے اور یہ ایک افسوس کی بات ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے ملک نے بار بار کہا ہے کہ آتنکواد کے سلسلے میں دوہرے ماندند غلط ہیں اسی بیچ اراق کے فوجی معاملوں کے ایک ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اراق میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اراق کے ڈیفنس معاملوں کے ایکسپرٹ صفحہ الاسام کا کہنا ہے کہ اراق سے امریکی فوجیوں کے نکلنے کے دعوے کے برخلاف ملک میں امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھی ہے اراق کے ڈیفنس منسٹری کے سابق سلاکار اور فوجی معاملوں کے ایکسپرٹ نے المعلومہ ویب سائٹ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اراق میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ایسی حالت میں ہوا ہے کہ واشنگٹن نے 31 دسمبر کو عراق سے اپنے فوجیوں کو نکالنے کا وعدہ کیا تھا حال ہی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق کے ریزسٹنس گروپس نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں امریکی فوجی موجودگی کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ وہاں سے چلے نہیں جاتے عراق کے اصحاب اہل حق گروپ کے سربراہ سعید اس سعیدی نے ویڈنیس جے کو کہا تھا کہ عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی کی بات سفید جھوٹ ہے انہوں نے کہا کہ امریکی سرکار عراق کی آزادی کی عزت نہیں کرتی ہے اس لیے اس نے ملک سے اپنے فوجیوں کو نکالنے کے وعدے کو پورا نہیں کیا ہے آپ نے دیکھا کہ ایک طرف عراق میں نئی سرکار بننے کے طریقے کے خلاف ایک بڑا طبقہ ہے اور دوسری طرف امریکہ کی ایمبیسی اور بغداد میں سنی لیڈرز کے دفتروں پر حملے شروع ہو گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ملک میں ایک بار پھر اندرونی جنگ کی حالت پیدا کی جا رہی ہے تاکہ امریکہ کو اپنی فوج لمبے وقت تک عراق میں رکھنے کا بہانہ مل سکے میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار آپ تک اہم خبریں پہنچا رہا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوٹ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن نبھائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی موسیقی